انگریزوں کے زمانے کے بنے ہوئے جمرود ریلویسٹیشن جو انیس سو پچیس میں بناتا اس تاریخی ریلویسٹیشن پہ ابھی آج انواری نائن آپ کو لے آیا ہے اور یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اب یہ جمرود ریلویسٹیشن جو لنڈی کوتل اور جمرود کو خیبرپاس ریلویسٹیشن کے تھوکہ نیٹ کرتا تھا اب یہ استعمال میں نہیں ہے اور اس کی خوبصورت بیلڈنگ جو اس زمانے میں تھی اب بھی اپنی اس زمانے کی یادگار پیش کر رہی ہے یہ دیکھیں بڑا خوبصورت اس زمانے کا بنا ہوا یہ امارت جو اپنی شان و شوقت کے ساتھ ابھی بھی میں ان خیبرپاس پہ جمرود میں کڑی ہے اور ریلویسٹیشن پہ اب کوئی ریل نہیں چلتی لیکن یہ یاد دلاتا ہے ریلویسٹیشن کہ خیبرپاس یا درہ خیبر اور جمرود باڑا لنڈی کوتل ترخم یہ کتنے اہم مقامات تھے جمرود ریلویسٹیشن یہ اب اس کی ریل دیکھئے ٹریک دیکھئے یہ اب استعمال میں نہیں ہے لیکن ہم آپ کو اس کے بارے بڑی مفید معلومات دیتے ہیں کہ جمرود ایک انتہائی اہم سبڈیویجن ہے ظلہ خیبر کا جو لنڈی کوتل اور باڑے کو بھی کنیک کرتا ہے اور پشاور کے ساتھ بھی اس کا کنیکشن ہے خیبرپاس کو ملاتا ہے جمرود ریلویسٹیشن کے بلکل پچھلے سیڈ پر انہی تقریباً دو فرلانگ کے فاصلے پر اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ ایک جمرود فورٹ بھی ہے اس ریلویسٹیشن یہ جنگی ریلویسٹیشن پہ جب کڑے ہیں اس کے مناظرات کو دکھا رہے ہیں اس سے بلکل پیچھے تقریباً دو فرلانگ کے فاصلے پر ہری سنگھ نلوہ ایک بہت مشہور جرنیل گزرا ہے سکو کا اور اس کا مزار اس کا مقبرہ اس کی آخری آرامگاہ جو ہے وہ بھی ابھی تک جمرود فورٹ میں ہے جو ایک شاندار فورٹ ہے اور اس میں سکو کا ایک زمانے میں ٹیمپل بیویا کرتا تھا اور یہ آپ کو یاد دلائیں کہ اٹارہ سو انچاس تک جمرود تک سکو کی حکومت تھی اور ان کا مشہور کمانڈر ہری سنگھ نلوہ یہاں رہا کرتا تھا اور اس کے ساتھ اس کا مشہور زمانہ کمانڈر مہا سنگھ اپنی گیریزن کے ساتھ یہاں پہ تینات تھا اور ہری سنگھ نلوہ کی قبر ابھی یہاں پر ہے اور اسی فورٹ میں جو اس نے کمال ٹائم میں یہ فورٹ جمرود فورٹ تعمیر کر آیا تھا یہ اس نے ایک ماہ اور پچیس دن میں مسلسل دن رات محنت کر کے تعمیر کیا تھا اور جب اٹارہ سو انچاس میں انگریز آئے فائنلی تو انہوں نے سکھوں کی حکومت ختم کر دی جمرود سے اور اٹارہ سو انچاس کے بعد پھر سکھ جو ہیں یہاں پہ انگریز جو ہیں یہاں پہ یونین جیک لہراتے رہے ہیں جمرود فورٹ پہ یہ دیکھئے اسٹیشن سے ہم آگے جا رہے ہیں اور ہمارے لیفٹ پہ جو ہیں یہی پہ وہ مشہور زمانہ جمرود فورٹ ہے جو لنڈی کوتل زلہ خیبر کی چار مشہور فورٹ میں سے سب سے پہلے آتی ہے اور جہاں پہ ہری سنگھ نلوہ کی آخری آرامگاہ بھی ہیں اور یہی پہ اس کا کمرہ بھی تھا اور یہی پہ وہ رہتا بھی تھا اور اپنی یہاں پہ اس کی عبادتگاہ ٹیمپل بھی تھی اور یہاں پہ یہاں پہ اس کی پوری فوج تھی مہا سنگھ کے انڈر اور جمرود کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہری سنگھ نلوہ یہاں پہ رہتا تھا تو آگے جب ہم چلتے ہیں جمرود بازار کی طرف یہ دیکھیں سامنے جمرود فورٹ کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کی اندر سے ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ اب اس میں آرمی کا سیٹ اپ ہے اس میں ہم یہاں سے گزر رہے ہیں خیبر پاس کے بالکل بیچ میں سے جمرود فورٹ جمرود ریلیسٹیشن اور اس کو کراس کرتے ہوئے اب ہم آگے ہیں مین خیبر پاس پہ یہ شب نمبولی بابا کا مزار ہمارے لیفٹ پہ یہ بڑے مشہور بزرگ ہیں آنکھ ہیں اور یہ جمرود سب ڈیویجن جو ہے یہ ذلہ خیبر کے تین سب ڈیویجن باڑا سب ڈیویجن لنڈی کوتل سب ڈیویجن اور جمرود سب ڈیویجن یہ تین اہم سب ڈیویجنوں میں سے ایک ہے اس وقت ہم بالکل ٹیڈی بازار کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک تاریخی شخصیت مشہور شاہر خیبر افریدی کا مزار بھی ملتا ہے جو بالکل روڈ کے پاس ہے یہ ہم مزار پہ رک گئے ہیں فاتحے کیلئے اور اب ہم آگے روانہ ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ہم آپ کو بتایا چلے کہ جمرود سب ڈیویجن کی یہ جو جمرود ریلیویسٹیشن ہے اور یہ جمرود فوٹ ہے ہری سنگھ نلوہ کا مزار ہے ٹیڑی بازار ہے خیبر افریدی کا مزار ہیں اور اس کے بعد جو آگے جاتے ہیں تو پھر سر کمر کا گاؤں آتا ہے اور پھر آگے اور مختلف اہم جگہ آتی ہیں جس کے بارے میں آپ کو ہم آج اس امپورٹن ویڈیویو بتا رہے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو پیریانو پکٹ یہ نہیں یہاں پہ جناتوں کی ایک پکٹ ہے جس میں جن رہتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جو علی مسجد فوٹ میں ہے اور اس کی بلی زبردست جو ہے ہسٹری ہے اور یہاں پہ ہم پہنچ رہے ہیں ابھی آپ کو دکھائیں ماناظر دکھا رہے ہیں بگیاری چیک پوسٹ کی یہ اہم چیک پوسٹ ہیں جو یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے اس چیک پوسٹ سے جو ہیں روزانہ ہزاروں لوگ یہاں سے گزرتے ہیں اور اس چیک پوسٹ میں جو ہیں کئی اس ملٹنسی کے دور میں اس پہ کئی یہاں پہ یا ٹیکس بھی انہوں نے ہے اور یہاں کا ایک مشہور بم بلاس جو تھا اس میں کافی لوگ جو ہیں نمازی جمعہ کے دن شہید ہو گئے تھے تو ابھی ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں تو آگے ہمیں شاگئی فوٹ ملتی ہیں یہاں پہ اب جو ہم در خیبر کے زگزگ پاس سے گزر رہے ہیں دیکھیں انگریزوں کے زمانے کے بنے ہوئے پل ریلوے ٹریک کیلئے انہوں نے پل جو بنایتے ہیں اور سامنے ریلوے ٹریک کے ٹینلز یہاں پہ بڑے بڑے غار ہیں اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گوتم بوت جو ہیں وہ بہت خود خیبر کے جو کیوز ہیں جو غار ہیں اس میں وہ عبادت کیلئے یہاں آیا تھا کیونکہ یہاں کی خاموشی اس کو اچھی لگتی تھی اور مظیم بدہ جو ہیں ان پہاڑوں میں ان غاروں میں رہ چکا ہے خیبر پاس کے تو بڑی اہمیت ہے یہ دیکھیں آپ شاگئی فوٹ آپ دیکھ رہے ہیں انگریزوں نے اس فوٹ کے تعمیر کیا تھا اور یہ فوٹ بڑی اہمیت کہاں میں لے کیونکہ بلکل خیبر پاس کے ایک سنٹرل جگہ پہ ہے اس کے سامنے جو ہیں آپ دیکھ لیں اس کے پیچھے لالاچینہ کا گاؤں ہیں اور کافی یہاں پہ اس کی جو گرافیکل لوکیشن ہی ہے کہ اس میں یہاں پہ ریلوے سٹیشن جو ہیں شاگئی ریلوے سٹیشن یہاں پہ ٹرین بلکتی تھی اور اب ہم بھی روانہ ہو گئے آگے اور یہ آگے جو ہے علی مسجد میں آپ کو مشہور وہ فوٹ دکھاتے ہیں جس کو الیکزنڈر دی گریٹ نے ایک زمانے میں سر کیا تھا جی بالکل یہ سامنے جو کو علی مسجد فوٹ میں ظر آ رہی ہے یہ ایک بہت اہم فوٹ ہے اور اس فوٹ کے بارے میں جب الیکزنڈر آیا تھا تو انہوں نے اس کو فتح کیا تھا اور بڑی مہارت سے کیا تھا کیونکہ ٹاپ سے الیکزنڈر سکندر اعظم کی فوج یہاں پہ آئی تھی اور اس پکٹ کے بارے میں اس فوٹ کے بارے میں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہاں چتیس کمروں کا ایک انڈرگراؤن جو ہیں اس ٹاپ پہ یہاں پہ ایک ہاسپٹل ہیں جس میں باقاعدہ وارز ہیں مریضوں کے لیے جو اس وقت فوجی مقاصد کے لیے بنائی بنائی گئی تھی انگریزوں نے اور یہاں پہ اس میں وارز بھی ہیں اور اس میں چتیس کمرے ہیں اس میں پریشن تیٹر ہیں اس میں ڈاکٹروں کی بیٹنے کے لیے سٹنگ روم ہے اور اس کے تین دروازے ہیں اور یہ اس ٹاپ کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں جمرت علی مسجد فوٹ اس کے ساتھ وہ جو ہے ٹنل ہاسپٹل ہے چتیس کمروں والا اور وارڈو والا جو ایک اجوبہ ہے اگر اس کو سیٹ کر دیا جائے اور اس میں لائٹنگ کی جائے تو یہ آنے والے لوگوں کے لیے نہایت دلچسپی کا حمل ہوگا اور یہاں پہ وہ پریانو پکٹ بھی ہے جس میں یہاں کے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں نے بتایا کہ اس میں باقاعدہ رات کو چیخی آتی ہے کہ لوگ روتے ہیں اور اب باب ماں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہیں ہم علی مسجد کے بالکل بیچ میں سے گزر رہے ہیں ہیں جی یہ تاریخی علی مسجد اس کے بیچ میں سے ہم گزر رہے ہیں مزید ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے تاریخی در خبر کے بارے میں آپ کو مزید ہم بہت کچھ بتائیں گے السلام علیکم